ہیلو فرنڈز آج ہم بیرنگ کوسچنز کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جو انٹرویو میں آ سکتے ہیں اور جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہمارا پہلا کوسچن ہے تیل فیو ٹائپس آف بیرنگز بیرنگز کی کچھ اقسام بتائیں تو آنسر ہے سفیریکل رولر بیرنگز بال بیرنگز ٹیپرڈ رولر بیرنگز اینڈ سلنڈریکل بیرنگز اس کے علاوہ بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں بہت یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بیرنگز ہیں تو کوسچن ٹو ہے وائے بیرنگز فیل بیرنگز کیوں فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے موسٹ آف در ٹائمز وہ کیا ہوتا ہے بیکاوز آف امپر آپر لبریکیشن لبریکیشن اگر پر آپر نہ کی جائے تو بیرنگ کی جو لائف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو بیرنگ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تھرڈ کوسچن اس کا بیسٹ ویو یہ ہے یونیورسل ویو یہ ہے کہ اس کی بیرنگ کلیرنس کو چیک کیا جاتا ہے فیلر گیج کے تھروں اگر اس کی بیرنگ کلیرنس زیادہ ہے تو بیرنگ ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے تو بیرنگ کے آوتر ریس پہ میڈل میں ایک گریسنگ پوائنٹ ہوگا وہ W33 کو represent کرتا ہے question 5 what is self-aligning roller bearing self-aligning roller bearing کون سا ہوتا ہے those bearings automatically adjust themselves at the time of misalignment جو automatically اپنے آپ کو adjust کر لیتا ہے وہ self-aligning roller bearing ہوتا ہے question 6 how bearing is heated before mounting on shaft bearing کو اگر shaft پہ mount کرنا ہو تو اس کے لیے میں اس کو expand کرنا پڑتا ہے تو اس کو heat کرنا پڑے گا تو اس کی heating کے لیے ہم electrical heater use کرتے ہیں اور اگر heater نہ ہو تو اس کو oil میں heat کیا جاتا ہے mostly hydraulic oil کا use کیا جاتا ہے guys اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو kindly میرے چینل کو subscribe کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں what is the meaning of K in the bearing triple 216 K 2216 K bearing ہے اس میں K چیز جو ہے وہ کیا represent کرتی ہے that denotes bearing bore is not cylindrical it's tapered تو جو K ہوتا ہے وہ represent کرتا ہے جو ہمارا bearing ہے اس کا جو bore ہے وہ tapered ہے تو جب بھی K آئے گا that means کہ bearing کا bore tapered ہے what is C3 in bearing triple 236 even C3 تو bearing کے اندر C3 جو ہے وہ کیا چیز represent کرتی ہے that denotes bearing clearance جو bearing کی clearance ہوتی ہے C3 اس چیز کو represent کرتا ہے different type کی clearance bearing ہوتے ہیں C3 C4 اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں کچھ bearings تو یہ اس کو C3 کو represent کرتا ہے what are major manufacturers of bearing bearing کے major manufacturers کون سے ہیں تو وہ SKF FAG NSK NTN Timken etc اس کے علاوہ بھی companies ہیں پھر یہ جو ہیں یہ کافی reliable ہیں اور زیادہ ہمارے industrial sector میں یہی والے جو manufacturers ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور kindly میرے چینل کو subscribe کر دیں اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں